جنابی سپیکر پولیٹکس ارسائلنٹ ٹوڈی ویسٹین انسالیڈیریٹی ویسٹین انسالیڈیریٹی ویسٹین نیشن پاکستان ویسٹین ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے سوچ کا دن ہے آج جنابی سپیکر ہم پلسٹائن کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ اظہار کرتے چلیں گے سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لاکھ کو کسی نے والیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے حساب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی سکیل پہ ختم کرتا ہے اور چالیس ہزار بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے آج تک ایز ای نیشن یہ اتنا بڑا اہم ہے بٹ ایز ای نیشن ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے ایز ای نیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہو سکی مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک ایون مسلم دنیا اپنی کوشش کر کے سی سپائر نہیں کرا چکی مسلم دنیا کوشش کرتی رہی لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں لے کے جائیں انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی آپرکہ والے اس کو لے کے گئے کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سیول سوسائیٹی نے ریلیز نکالی وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سیول سوسائیٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئیں تو وہ کسی پارٹی کسی پھر کے کسی سکٹ کی ریلی تھی کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئے اگر ایسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ یون میں اپنا بلوک بنا لے اور اوائیسی کو مزید مضبوط کر لے آل دو پولٹکس نہیں کرنی لیکن یہی پولٹکس ہے دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین اوائیسی کی کانفرنسز بلالی موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے جناب سپیکر اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزلوشن سے پلسٹائن ازاد نہیں ہوگا ٹو سٹیٹ تیری کا بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی دو سٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے ہر وقت صرف ازرائیل ہوگا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹا ہونا ہوگا جناب سپیکر میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کر رہوں گا ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ لازٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر مانگا وہ پوائنٹ اپ آرڈر نہیں ملا انبائے دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے جناب سپیکر صرف یک جہتی یہ ایسا نہیں ہے کہ ازرائیل کے خلاف ہم یک جہتو جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو ازرائیل کے خلاف آپ بلوک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلوک نہیں بنا سکیں گے کتنے عورتی ہیں یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کیون کے پلیٹ فارم پر یاد رکھی گی جناب سپیکر پلیٹ فارم پر یاد رکھی گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے سب سے زیادہ جبری گمشد گیا ہوئی ہے یہ میں ایک پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف جناب سپیکر جناب سپیکر میں وزیراعظم صاحب کے نوٹس ملے یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ہیوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے اور جناب سپیکر یہی یہ فارم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو اس فارم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے جناب سپیکر سپریم کورٹ نے تین جنوری دو آدار چوبیس کو ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں وزیراعظم سے ایک انڈر ٹیکنگ مانی گئی تھا جناب سپیکر میں صرف دیکھیں میں نے آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر سپریٹلی مانگا آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے تو کائن لی پریز سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تین جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور کو وزیراعظم سے جناب اٹرنی جنرل کے وساطت سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیراعظم صاحب خود ہے اس سب اس کا بڑے احترام ہے ہمیں اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے حاج امتیاز صاحب ہے یہ اس ہاؤس کا موزز ضرور کنے آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں آج اس ہیوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے اس کو رات و رات غائب کروایا گیا ہے یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی وہ کسٹڈی میں نہیں ہے میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے دے دے جنابی سپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جنابی سپیکر ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جنابی سپیکر بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں بہت ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ نے رول اپلاو رکھنا ہے آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا آپ ہمارے لئے اتنی ہی سپیکر ہیں جتنے آپ ان کے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ سپیکر بنیں بجائے اس کے کسی پارٹی کے سپیکر بنیں آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں وزیر آزم کو تو رمائنڈ کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا حافظ ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہم میں سے کسی کے خلاب اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاب دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدیہ ختم ہو اس پہ آپ جواب دے دے اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھیں کڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایسا ڈیوائیڈ پائیدانی کرنا شکریہ جی میں جواب دے دوں گا میرے پاس یہ ڈاکیمنٹس ہیں آپ آگے دیکھیں